اللہ علیہ وسلم جو چہرے کا نور ہے یا ہاتھوں کا نور ہے یا جو بھی عزا کا نور جو کمی محسوس کو کرتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تقوی کے ساتھ اگر نگیاں نہیں کر رہے نورانی عمال نہیں سرے سے کر رہے تو نورانی عمال کدھر بلوٹا ہو؟ اللہ منور کر دے گا اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نورانی عمال کرتے ہیں تو پھر نگاہ رکھو کہ وہ نور جو ہے وہ لیک کہاں سے ہو جاتا ہے؟ پھر نگاہ رکھو کہ وہ نور زائیہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بس تُو رستوں کو بند کر دو آپ عمال بھی کریں ساتھ گانے بھی سنیں عمال بھی کریں اور ساتھ ڈرامے بھی دیکھیں عمال بھی کریں ساتھ غیبت بھی کریں عمال بھی کریں ساتھ سود بھی کھائیں عمال بھی کریں ساتھ قسطوں کا کاروبار بھی کریں عمال بھی کریں ساتھ بینگ میں پیسہ رکھ کے منافع بھی کھائیں تو پھر کہیں گے جی چیرہ نور اللہ نور ہونا چاہیے بھائی جب تیرے گو کے اندر فطور آ گیا تو چیرے گو گا بھی لعنت آ جائے گی ہوگا کیا اے جب کفار مشرقین اللہ رب العزت کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے جو اللہ میں نہیں ہیں تو اللہ نے کیا قرآن اتارا سبحان ربک رب العزت اما یاسبون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے جو کافر کرتے ہیں ان تین آیات کو اکیس بار رزانہ پڑو آپ تو نور کی بات کر رہے ہو تیری پوری شخصیت کے اندر کوئی بھی عیب ہے جو اکیس بار ان آیات کو علل سلو نہار مو پڑے گا علل سلو نہار مو بستر سے اترنے سے پہلے زمین پہ پاؤں یوں لگانے سے پہلے بیت الخلاب واشرم جانے سے پہلے اٹھتے ہی کہے گا سبحان ربک رب العزت یمما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اس کو ہر عیب سے پاک کر دے گا آپ تو گرے رنگ کی بات کر رہے ہیں یا مول کی اٹھتے ہی 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 اٹھت اندر کمی ہے بس اس کمی کا ارادہ اور نیت کر کے علم صبح جہوی بستر سے اٹھے میں نے کیا کہا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں لگانے بستر پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنا سبحان ربکہ رب العزتی اما یاسفود والسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین سورہ صفات کی آخری یہ تین آیات ہے سورہ صفات کی آخری تین آیات ہیں سبحان ربکہ رب العزتی اما یاسفود والسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین اب یہ وظیفہ کس کام کے لیے پوچھا تھا چیرہ ترنور ہو جائے میں نے اس کو کھول کے کتنا بتا دیا ہے کہ ہر عیب کو دور کرنے کے لیے یہ عمل ہے اولاد نشے پہ لگ گئی ہے یہ عمل کروائیں اولاد برے کاموں میں لگ گئی ہے لڑکیوں کو چکر میں پڑ گئی ہے یہ عمل کروائیں خامند بری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے یہ عمل کریں خامند جو ہے وہ نشے پہ لگ گیا ہے تو یہ عمل کروائیں اسی طرح میں نے بتایا کہ گھر میں بھیبت ہے ٹی وی نہیں چھوڑا جاتا یا اور گھر میں برائیاں ہیں معاشرتی یا اپنی ذات کے اندر ہیں جس برائی کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس برائی کی نیت کر کے اس ان تین آیات مبارکہ کو علل سبو نہار بھو بستر سے پاؤں جو ہے زمین پہ نہ لگیں مثلا آپ کی آنکھ کھلی ہے اٹھتے آپ کے سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ بھولو تین دن یہ عمل کر کے دیکھو اللہ آپ کے نام کے ڈنگے فرش پہ بجائے گا عرض پہ بجائے گا اللہ بھولو تین دنیا